بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام مدفر صرف راز ہے اور آج میں آپ کے سامنے ایک تفہہ پھر سے حاضر ہوں کرمنالوجی کی لیکچر سیریز فور سی ایس ایس سٹارٹ کرنے سے پہلے معذرت کے بہت دنوں سے میں کچھ لیکچر پول اپلوڈ نہیں کر سکا ریزن یہ تھی کہ بہت زیادہ مصروفیت تھی تو انشاءاللہ اب سے جو ہے وہ ریگولر لیکچرز اپلوڈ ہوں گے تو کرمنالوجی کے ہمارے کوئی دو تین لیکچر دو تین ٹاپکس ہمارے رہتے تھے جن میں ایک آپ کے پاس سائیبر کرائم کا ایک ٹاپک تھا اس کے بعد آپ کے پاس کچھ ٹیکنیکس تھی یعنی کہ میں نے آپ کو پرنسپلز آف انویسٹیگیشن پڑھا دیا تھا اس کے بعد میں نے آپ کو کچھ ٹیکنیکس پڑھانی تھی وہ ہمارے کچھ ایک ٹاپک رہتا ہے اس کے بعد آپ کا ایک ٹاپک اور رہتا ہے جو کہ آپ کے بعد کرمنال جسٹس سسٹم کے اوپر ہے تو انشاءالہ یہ دو تین لیکچر آپ کو ایک دو دن میں مل جائیں گے اور آپ کا کورس کورس کور ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو ایڈیشنلی طور پر تھیرٹیکل پرسپیکٹیو آف کرمنالوجی پڑھاؤں گا تاکہ آپ تھیرز کو اپلائے کر کے اپنے مارکس گین کر سکیں جیسے میں نے آپ کو لیکچر میں بتایا تھا تو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تمہیں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ سائیبر کرائم کا ایک جو ٹاپک ہے اس کو آپ نے نا ٹاپک سمجھ کے نہیں پڑھنا اس کو آپ نے اسے ایک نالچ انفرمیشن کے طور پر آج کی لیکچر کو سننا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر مطلب پڑھے لکھے لوگ بھی سائیبر کرائم کو بہت زیادہ لینیٹ لیتے ہیں بہت زیادہ ایزی لیتے ہیں اس کے پر بہت ریلاکس ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ کتنا زیادہ ڈیمیجنگ ہے آپ کی ہر ٹائم آپ کی پائیویسی کس طرح سے ڈیمیج ہو رہی ہے اور آپ نے اس کو کس طریقے سے ٹھیک کر لینا ہے کیونکہ میرا آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ ہے تو میں آپ کو اس لیے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کے لیے اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کو آویرنس ہو کہ کون کون سے گری ایریاز ہیں ہمارے پاکستان کے اندر تو جو گورنمنٹ کی جو اوفیشل ویب سائٹس ہیں وہ بھی ساری کی ساری انپروٹیکٹڈ ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یونیورسٹیز کی ویب سائٹس ہیں ایچی سی کی ویب سائٹ ہے پی سی کی ویب سائٹ ہے پی پی اے سی کی ایف پی اے سی کی جتنی ویب سائٹ ہیں گورنمنٹ اوفیشل جو ویب سائٹ ہیں وہ ساری کی ساری انپروٹیکٹڈ ہیں یعنی کہ اگر کوئی ان کے اوپر کوئی مطلب ایک نارمل سا ایکسپرٹ ہیکرز کو تو آپ بھول جائیں نارمل ہیکر بھی وہاں پر ان کو سائبر کر سکتا ہے ہم نے اس کو سمجھنا اور فائنلی پاکستان کو خیال آ گیا ہے کہ ہم نے سائبر کرائم کو ٹھیک کرنا ہے تو ایک لاو پاس کیا گیا ہے سائبر کرائم ایکٹ کے طور پر اس کے بارے ہم بات کریں گے تو دیکھیں سائبر کرائم کی تو بہت ساری ڈیفینیشن ہے لیکن اس کی اگر آپ نے سیمپل اور جنرلائز ڈیفینیشن دیکھنی ہے تو وہ آپ کے پاس یہ ہے کہ سائبر کرائم ایک ایسا کرائم ہے جہاں پہ کمپیوٹر ایس ای اوبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے ایس ای ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے کوئی بھی crime کوئی بھی offense کمٹ کرنے کے لئے اوکے لنہی کہ ایسا آپ کے پاس crime جس کے اندر کمپیوٹر ایس ای اوبجیکٹ استعمال ہو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو سائبر کرائم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کی ڈیفینیشن مختلف ہیں ورڈز کو آگے پیچھے کرتے جائیں اور آپ ان کی اس کی دیفنیشن بناتے جائیں گے دیکھیں اب اس کے اندر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو سائبر کرمینلز ہوتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں بیسی کے لیے پرسنل انفرمیشن کو آپ کو ایکسس کر سکتے ہیں کانفرینشل بزنس انفرمیشن ہو سکتی ہیں گورنمنٹ انفرمیشن ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے نا ڈیسیبل ہے ڈیوائز کسی ڈیوائز کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں اور اس کی جو مزید جتنی بھی ٹائپس ہیں وہ میں نے ڈیٹیل کے اندر لکھی ہوں یا آپ کو میں ایک ایک ایکسپلین کروں گا آپ ان کی پریشان نہ ہو یعنی کہ اگر کوئی آپ کے پاس پروہیبیٹیڈ یا پھر ایلیسٹ یا ایسے مٹیریل ہے جس کو سیل کرنا آلاو نہیں ہے لیکن اس کو آپ سیل کرتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو وہ بھی آپ سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے تو یہ آئی بی ایم کے پریزننٹ ہے ٹھیک ہے گنی رومٹی یہ کہتے ہیں یہ آپ کے پاس آئی بی ایم کے پریزننٹ کہہ رہے ہیں اب آپ آئی بی ایم کے پریزننٹ اس کو گریٹس تھریٹ بول رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ایمیجن کر لیں یہ کس قدر ڈینجرس چیز ہے اب آپ کو پتا ہے کہ یو ایس کا جو الیکشن ہے وہ سارا کا سارا اس چیز کے اوپر بے کانٹروورشن ہو گیا کہ ان کا ڈیٹا لیک ہو ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری فلم بھی آئی ہے میں آپ کو لنک سینڈ کروں گا آپ کانٹری اگر ہو سکے تو وہ فلم دیکھئے گا آپ کو پتا لگے گا کہ سائی بر کرائیم کس لیول تک چلا گیا اور کس طریقے سے یو ایس کے اندر یہ آپ کے پاس الیکشن جو ہے نا وہ ہےک ہوئے اس کو پولٹیکل انجرننگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ ہماری ڈیفینیشن ہوگی بیسک ڈیفینیشن آپ اس کو جیسے مرضی مولڈ کر لیں ایمپورٹنٹ ڈیفینیشن نہیں ایمپورٹنٹ آگے والی چیزیں جو ہونے والی ہیں دیکھیں سائی برکرائیم میں نے اس کو ایک لائن کے لکھ دیا چھوڑ چھوڑ کر کے ایک ایسا کرائیم جس کے اندر کمپیٹر ڈروہ ح episód آہ ہے dump wie سائی برکرائم کہہ سکتے ہیں نذی EV 겪وٹر بھی کہہ سکتے ہیں nous mahکڈ ڈیب کمپیٹر نیٹ ورک اس کو خ haut اس کو بھی آپ ایک کہہ سکتے ہیں آپ اس کے اندر کونکون سے آئیں گے یہ میں نے ویسے لکھ دیئے ہیں لیکن ٹائپس میں آگے پڑھاؤں گا فراڈ, مانی تھیفٹر, پورنگرافی سٹیلنگ آئیڈنٹی, وائلیٹنگ پرائیویسی ای ٹی سی یہ آپ کے پاس اس کی اگزیمپل ہیں اب ریسنٹ ٹائم کے اندر سائیبر کرائیم کیوں آپ کے پاس بڑھ گیا ہے اس کی بڑھنے کی وجہ ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے ہر جگہ پہنچ گیا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک وہ ٹائم تھا کہ لوگ چوکا چھکا وہ جو کارڈ ہوتا ہے چار گھنٹے گالا پانچ گھنٹے والا اس کے یاہو میسنجر کے طور پر یوز کرتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس پی ٹی سیل کا پاکستان پاکستان میں 1 ایم بی انٹرنیٹ آیا 2 ایم بی آیا تو 1 ایم بی انٹرنیٹ لوگوں کے لیے اتنا کافی ہوتا تھا وہ کسی کسی جگہ پہ آپ کو ملتا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جب یہ 3G تکنالوجی آئی اور موبائل ڈیٹا اتنا زیادہ سستہ ہو گیا تو ہر بندے کے پاس انڈرویڈ موبائل آ گیا کمپنیز اتنی زیادہ ہو گئی ٹھیک ہے آپ انسٹالمنٹ پہ بھی موبائل لیں لگے تو سب سے پہلے تو موبائل آیا اس کے بعد جب موبائل آیا تو اس کو یوز کرنا اس کو یوز کرنے کے لیے کمپنیز نے آفرز دی آفرز میں کیا تھا کہ انہوں نے بہت ساری کمپنیز انہیں فیس بک فری کر دی یعنی کہ آپ سنگ لیں اور آپ فیس بک یوز کریں ٹائلین اور اس میں آتا ہے ٹھیک ہے تو جب انٹرنیٹ ہر جگہ پہنچ گیا آپ آپ دیکھیں کہ ایک سبزی والا بھی ایک رکشہ سلانے والا بھی وہ آپ کو فیس بک پہ ملے گا وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ملے گا اس کے پاس 24 گھنٹی انٹرنیٹ کا پیکیج ہوگا ٹھیک ہے تو سائبرکرام کے بندے کی وجہ کیا ہے انٹرنیٹ موبائل ٹیکنالوجی ہر جگہ پہنچ چکی ہے اور نہ صرف پہنچ گئی ہے بہت ہی سستے پرائز کے اندر پہنچ گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک وجہ بنی کہ انٹرنیٹ اتنے زیادہ گروہ ہونے کی سائبرکرام کی آپ دیکھیں میں نے یہ پہل میں سلائٹ سے تھوڑی سی اینڈ میں رکھنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے آپ کو میں نے اس لیے سلائٹ سٹارٹ میں رکھی ہے یہ والی سم فیکٹس والی کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ آپ کا انٹرنسٹ ڈیویلپ ہو جائے آپ کو ایک کیوریوسٹی ہو جائے کہ یہ سائبرکرام ہے جو اتنا آپ کے پاس ڈیمیج کر رہا ہے تو میں نے کچھ فیکٹس لکھے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں جو مالویر ہے یہ آپ کے پاس ایک طرح کا میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا مالویر کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ایک طرح کا ڈیمیجنگ آپ کے پاس میلز ہوتی ہیں آپ کے پاس سوفٹر ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے 2.4 ملین ڈالر ایوریج ایک کمپنی کو لاؤس پہنچا رہا ہے انہی کے 2.4 ملین ایوریج ایک کمپنی مالویر سوفٹرز کی وجہ سے ڈیمیج ہو رہے ہیں سائبر اٹیک میں آئے گا ٹھیک ہے دو ہزار اکیس تک جو سائبر کرائم کی جو کاؤسٹ ہے وہ چھے ٹریلین ڈالر کاؤس کر جائے گی آپ ایمیجن کریں کہ دو ہزار اونیس سال رہا ہے دو سال بار جو ہے وہ نقصان ہوگا ٹھیک ہو گیا 91% جو اٹیکس ہیں وہ آپ کے پاس ایمیل پشنگ کے وجہ سے ہوتے ہیں میں آپ کو باتا ہوں ایمیل پشنگ کیا ہوتا ہے آگے میں نے دیکھا لیکن فیلال یاد رکھیں کہ ایمیل کے تھرو جو آپ کے پاس سائبر کرائم ہوتے ہیں وہ 91% ہے ٹھیک ہے ایک سٹڈی ہے کلارک سکول سٹڈی ہے تا یونیورسٹی آف میریلینڈ ہے ٹھیک ہے میریلینڈ کی یونیورسٹی ہے انہوں نے یہ ایک سٹڈی کنڈاکٹ کی ہے کہ ہر 39 سیکنڈ میں ایک تین امریکنز کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کے پاس سائبر اٹیک ہوتا ہے یعنی کہ 39 سیکنڈ آپ ایمیجن کر لیں کہ 39 سیکنڈ ایک منٹ سے بھی کم ٹھیک ہے وہ تین امریکن کو ہٹ کر رہے ہیں ہر 39 سیکنڈ کے بعد ٹھیک ہے 2013 سے بعد تک اب تک ہر روز 2013 کے بعد سے اب تک یہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس یہ فگر لکھے ہوئے یہاں پہ یہ سوری ہنچ ہی ٹھیک ہے تو 2013 کے بعد سے 38,448 یعنی کہ 38,448 ریکڈز یو ہے نا وہ ہر روز بریچ ہوتے ہیں سنس 2013 ایمیجن کریں آپ کے سائبر کریم کیا کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس جب سے یہ نہیں کہ 2016 سون وڈ کیونکہ 2016 سون وڈ موبائل ڈیٹا بہت زیادہ accessible میں آیا تو ہر روز آپ کے پاس 6 لاکھ کے قریب اکاؤنٹ جو ہیں وہ compromise ہو رہے ہیں 6 لاکھ کے قریب facebook کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ compromise ہو رہے ہیں آپ کے پتہ ہے کہ بہت زیادہ millions کے قریب اکاؤنٹ ہو facebook نے block کیے تھے کیونکہ وہ content اس طرح کا produce کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی آ جائے گا facebook نے بہت سیکیورٹی پڑھا ہے سیکیورٹی ایتھینٹیکیشن کا آپ کی کردی ہے موبائل کے تھو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہوتا کیا ہے کہ یہ نا سائبر crime کی ٹائپ ہے ساری سائبر crime کرنے ایک وجہ ہے کہ employment کی جو ہوتے ہیں آپ کے پاس جب job چھوڑ کر جاتے ہیں جب 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 چھوڑ کر دیتے ہیں پبلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ کے پاس جو سب سے سب سے زیادہ جو آپ کے پاس crime ہوتا ہے ای میل اٹیشمنٹ میٹھڑڈ ٹھیک ہے ای میل اٹیشمنٹ آپ کو میلز کی جاتی ہیں ان کو نارملی طور پر اتنے زیادہ سمجھدار ہو گئے کہ پہلے مل جاتی نا سپیم میں چلی جاتی تھی آپ سپیم میں چلی جاتی تھی اب سپیم میں بھی نہیں آتی وہ آپ کے in box میں آتی اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو اس طریقے سے جب آپ کے پاس یہ سب کچھ چل رہا ہے یعنی کہ عبادی بڑھ رہی ہے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اور آپ کے پاس موبائل ہر بندے کے پاس موجود ہے گھر میں ساتھ لوگ ہیں سب کے پاس اپنا اپنا connection ہے ٹھیک ہے تو کہا یہ جا رہا ہے عرب کے قریب قریب population ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریبا چار بلین کے قریب لوگوں کے پاس internet available ہے تو آپ تین سال کے اندر پاپولیشن ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی ہو جائے گی تو لیکن جو internet ہے وہ 6 بلین لوگوں کے ہوتی اب ان کی categorization ان کی types ان کی causes جو ہم دیکھیں گے کہ cybercrime کی types کون 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 سی چیز نے cybercrime کے اندر آتی ہے دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک جو کچھ میں نے بولا ہے ایس ایک پک کے اندر مجھے ایک پک available ملی ایک ویب سائٹ سے تو میں نے damage cost ٹھیک ہے اب آپ اس کو دیکھ لیں by the end of 2017 global ransomware میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے آپ پاس ایک طرح malware software ہے جو use ہوتا ہے cybercrime کے لیے damage cost expected to 5 billion dollar یعنی صرف اور سی رانس رانس میر جو آپ کے پاس ایک damage software ہے یہ 5 billion ڈالر کا loss کرے گا ہیلتھ کیئر اور سیکٹر جو ہے نمبر ون ہے انڈسٹری ہے جو کہ سائبر ایکٹ کے اٹیک ہوتی ہے سب سے زیادہ جو کوئی انڈسٹری اگر اٹیک ہوتی ہے تو آپ کے پاس ہیلتھ کیئر سیکٹر ہے جی کہ جیسے جیسے سائبر crime آپ پاس پڑھے گا تو سائبر سیکیورٹی بھی آپ کے پاس کیا ہوگی بڑھتی جائے گی اور یہ کہا جا رہا ہے دو ہزار اکیس تک آپ کو سائبر کرنی پڑھے گی سائبر سیکیورٹی ٹرپل یعنی کہ دو ہزار اکیس تک جتنا اب تک سائبر سیکیورٹی پہ کام ہو سیکیورٹی پروٹوکول کو فالو نہیں کرتے جیسے آپ اپ ڈیٹ کرتے ہیں اپنے سافٹیوئر کو آپ اینٹی سافٹیوئرز کرتے ہیں ٹھیک ہے اینٹی وائرس کرتے ہیں ٹھیک ہے نور ٹین ہے آپ کے پاس اس طرح کے جو بھی تھے تو یہ پور اپ پر ٹیس ٹو ڈیر بی اوور سکس بلین انٹرنیٹ یوزر یہ اکیس کا بتا ہے مختلف ویب سائٹ پہ کہیں دو ہزار بائیس لکھا ہو ہے دو ہزار اکیس ہے ڈیزن میٹر آپ کے پاس ایک سال کا کوئی فرق نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چھے بلین لوگ آپ سکس سیٹ ہے وہ آپ پاس 90% ہے کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں لگتا کہ یہ ایمیل سپیم ہے کہ یہ اٹیک کرنے کے لئے آئیے کیا ایمیج کرنے کے لئے آئیے آپ کو پتا ہی لگتا ٹھیک ہے most expensive computer virus ever اس کا نام تھا یہ 38.5 billion ڈالر جس نے کو دوبارہ سے اس کو revise کروا دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم باقی اپنے topic کی طرف چلتے ہیں جو تھا ہمارا اب آگیتی ہے types ہمارے پاس ٹھیک types کیا سب سے سرویس کو unavailable کر دیتے ہیں آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ service unavailable ہے لیکن وہ artificial طور پہ کی گئی ہوتی ہے they are used to make an online service unavailable and take the network down by overwhelming the site with a traffic from a variety of sources ٹھیک ہے تو کیا کرتے مختلف websites کو merge کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں online service ہوتی ہے اس کو بند کر دیتے ہیں یعنی کہ heavy traffic ہو کیا رہا ہے اس کی reason کیا dھی جاتی ہے آپ دیکھ نے کو ملتے ہو گے آپ اگر نا جیسے NTS کی website PPSC کی جیسے کچھ ٹائم پہلے FBR FIE نے result announce کیا تھا تو تقریبا ڈیڑھ دو لاک کے قریب candidate تھا شاید اسے بھی زیادہ ہو گا تو جیسی result آیا تو آپ FPSC کی website جو ہے وہ بیٹھ گئی تھی بلکل ٹھیک ہے تو large traffic کے مجھے سے اب وہ کرتے ہی جو user ہوتا ہے اس website جس کے اوپر انہوں نے online service unavailable کیا ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے جو computer users کی جتنی بھی information ہے وہ اس کے ہاتھ میں آجاتی ہے ٹھیک ہے ان کے ہاتھ میں چل جاتی ہے اس کے بعد ہو کسی بھی طریقے سے اس کا misuse کر سکتے ہے اس کو بات بوٹ نیٹ ہوتے ہیں جو کہ compromised کرتے ہیں computer کی security کو کیونکہ وہ externally طور پہ control کی جاتے remote hackers یعنی کہ آپ کے پاس computer compromised computer جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو externally طور پہ لیکن externally طور پہ hackers ان کو ریموٹ hackers ان کو control کر رہے ہوتے password کوئی کسی کو پتا لگ گیا تو آپ کے پاس کیا کر سکتا ہے آپ کے messages آپ کے pictures اس طرح کے جو آپ کے theft کے related جو کچھ بھی ہوں گے وہ آپ کے crime دیکھ سکتا ہے یہ تو میں نے facebook آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے جو کوئی 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 جو gmail account وہ کر لیتا ہے آپ کی insurance آپ confidential اگر آپ کسی company کے اندر کام کرتے اور company آپ اس mail کے اوپر mail send کرتے ہوگی confidential information leak ہو جاتی ہے یہ companies کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں فون بھی ہیں آپ کے پاس انٹرنیٹ ہیں تو مختلف criminal activities involve ہوتی ہیں اس کے اندر آپ اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ passwords نہیں کرتے آپ پاس ہیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے personal information کو social میڈیا میں بہت زیادہ ہونے لگائی ہے تقریب 6000 کے قریب account میں نے بتایا کہ breach ہو رہے ہیں 2013 کے بعد سب سے زیادہ جو social میڈیا کے اندر جو attack ہو رہے ہیں کیونکہ فیس بڑھتے جا رہے ہیں لیکن پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ تو چلو استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ خیال کرتے ہیں اس چیز کا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو basic یہ پتا ہے کہ فیس بک جی انٹریکٹ کرنے کے لئے کام آتی ہے لیکن کوئی بھی اس کی اپ ڈیٹ نہیں کرتے فریکونٹ لی تور پہ اپ ڈیٹ نہیں کرتے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں پتا کیوں نہیں لگتا کہ ہمارا اکاؤنٹ ہے اگر سٹاکنگ سٹاکنگ ہوتی ہے وہ بھی آپ کے پاس ایک سائبر قائم کے اندر آتا ہے اس کے اندر آپ کے پاس آن لائن حیرس میں آتا ہے پتا پتھرہ آن لائن میسیجز ایمیل تو اگر آپ اس طرح کرتا آن لائن میسیجز ایمیل ایمیل ریڈ کر لیتا سائبر نیٹورکنگ سائٹس کے اوپر ہی آپ کے پاس کام آتے تو اس ہوتا کہ آپ کو ایک concern ہوتا ہے آپ کی سیفٹی کو ریلیٹی آپ کے فیس بک پر جو کچھ بیٹیریل پڑھا ہوگا تو وہ آپ کو ڈیمیج کر سکتا پی یو پی ایس بولتے پپس کہتے ہیں یا پھر ان کو بولتے ہیں potentially unwanted programs ٹھیک ہے normally طور پہ یہ اتنے زیادہ مطلب threatening نہیں ہوتے سائبر crimes کے اندر لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہونا چاہیئے ٹھیک ہے they uninstall necessary software in your system including searching and pre downloaded لیڈی apps just suppose آپ کو mobile لیتے ہیں تو اس کے اندر کچھ pre downloaded apps موجود ہوتی ہیں necessary software ہوتے ہیں جیسے آپ system software ہوتے اگر آپ uninstall کرنا چاہے تو آپ اس کو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ فورا او پر آیتا ہے this is system software you cannot uninstall this لیکن کرتے کیا ہیں اس کو بولتا potentially unwanted programs ہوتے ہیں ایسے programs ہوتے ہیں جو کہ آپ computer میں آپ system میں آپ mobile کے اندر apps کو delete uninstall کر دیتے ہیں جو کہ systems کی apps ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ پی ایسا پی سکتے ایسا سکتے ہیں یہ بھی damaging software ہے so it's a good idea to install an antivirus antivirus کریں تاکہ کوئی بھی ایسا program ہو تو فورن آپ کو notification آ جاتا ہے کہ یہ ہمیں website download کرنا فلان فلان چیزوں کے لئے ٹھیک نہیں لگ رہا آپ اس کو سوش سمجھ کے download کریں ٹھیک ہے جیسے کہ میں رہا پیشنگ ایک سب سے کرتے ہیں کسی بھی جو ویب سائٹ کا address ہوتے اس کو بطر uniform resource locator ہو دیں اس ایسے url ہوتے ہیں جیسے facebook ka اس ka youtube ka google ka آپ کے مختلف ویب سائٹ کے url ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یا پھر ایمیل اٹیشمنٹ کرتے ہیں یا پھر url بھیج دی ہیں تو جیسے ہی آپ اس ایمیل پھر کلک کرتے ہیں یا url پھر کلک کرتے ہیں کیونکہ url کے back end کے اوپر تو کچھ نہیں ہوتا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے تو جیسے آپ کرتے ہیں تو فوراں کے فوراں آپ کمپیوٹر accessible ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے زیادہ اب سائبر یہ کام کی ایمیل ہے اس کھولنا چاہیے ضرور میرے ان باکس میں آپ سپیم کے اندر نہیں آتی تو اس طرح کے سائبر کرمیل اپنے آپ کو یوزر آرٹ ایمیل 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 کلیمی ایمیل چینج پاسفور اپڈیٹ بلنگ انفرمیشن گیون ایکسس کیا کرتے ہیں کہ جیس بلنگ ایمیل آئی گی آپ اس میں لکھا ہوگا کہ آپ کو اپنے پاسفور چینج کرنے کی ضرور ہے ٹھیک آپ کو اپنی فلان ویب سائل فلان انفرمیشن دینے کی ضرور ہے اس طرح کی چیز یعنی آپ کو ایسا بتایا جائے گا آپ کے لئے بڑی ضرور چیز آپ اس لنک کو ایمیل کو اوپن کریں جیسے آپ اوپن کرتے ہیں آپ کا اکاون ایکسس ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کیا ایلیگل کانٹینٹ ہے دیکھیں اب فیس بک نے ہیٹ سپیچز ہو گئے ٹھیک ہے مذہب کے نام پہ سیاست کے نام جن کو بند کرنے کو کہا تھا کہ ہم فیس بک پاکستان میں بند کر دیں گے تو پھر اس کے مذاقرات ہوئے تھے ان کے فیس بک ٹیم کے ساتھ تو انہوں نے بہت سارے اکاؤنٹ کو بند کیا تھا تو ہیٹ سپیچز ہو گئے مذہب کے نام پہ کسی بھی مائنورٹی جو جس بات آپ اگر اُبھاریں گے کوئی ایسی بات کر جو کسی بھی سوسائٹی کے ایک فیکشن کے لئے ٹھیک نہ ہو ٹھیک ہے دیکھیں فیس بک پہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی adult picture نہیں بیش سکتے جیسی کوئی آپ کو بھیج گا آپ اس پہ کلی کریں گے دو تین دن کے آپ کا account temporary طور پہ بلاک ہو جائے گا offensive content اور جیسے آپ کے پاس ناکر insta پہ بھی آپ چلے جائیں تو offensive اور sensitive جو content ہوتے ہیں وہ unavailable ہو جاتے ہیں آپ کسی بھی post کو report کر سکتے ہیں آپ اس بلوگ کر سکتے ہیں foreign account hack ہو child exploitation ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح کے ستارے prohibited illegal content this type of content exists both on the everyday internet and on the dark web یہ آپ کے پاس جس طرح جو content ہے یہ آپ کے پاس dark web ہے اور آپ کے پاس anonymous networks ہیں ان کے اوپر آپ کے پاس موجود ہوتا ہے online scams آپ کے پاس یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو بہت ہی پاکستان کے اندر ایک بہت common example بتاتا ہوں کہ آپ کو message آتا ہے کہ مبارک ہو جی آپ کو بین نظیر سپورٹ پروگرام کے 30 لاکھ ملیں آپ 20 لاکھ ملیں آپ کو جی تو پاکستان کی طرف سے بلائے جا رہا ہے آپ اس نمبر پر کال کریں تو آپ کے پاس میرے ساتھ خود کے ساتھ اتنی کو ریپورٹ کر سکتے میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو نیچے کومنٹ بتاتا دوں آپ کے پاس کیا تھی آن لائن سکیمز ہوتے ہیں آپ جی تو پاکستان ٹھیک ہے یہ جو شو چلتا ان کے بہت علمی ایسی آتا ہے انکم سپورٹ پروگرام کی تھو آتے ہیں ٹھیک اس آگے آگے پار آپ کے پاس کٹ ہوتے ہیں دیکھ اکس پروائیٹ کٹ سے نیڈا ورنی بیٹی آپ کے پاس ایک بگ ہوتا ہے ایک سوفوئر ہے اس کو کو لکھا ہوتا ہے اس کو اکس پروائیٹ کیا بولتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کو ایکس کرنے کے کیا کر لے گا ایک کر لے گا ایک سوفوئر کٹ بولتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ریڈی میٹ ٹولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو آویلیبل ہوتے ہیں کسی بھی پرسن کے خلاف آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں یہ نارمل ہی طور پہ جو ہیکنگ فارم ہے وہاں پہ آپ کو آویلیبل ہوتے ہیں یہ آپ کو ملے ہو ہیں آپ نے بس ان کو یوز کرنا ہے سوشل انجنئنگ آپ کے پاس سوشل انجنئنگ ہوتا ان کو اس طرح کہا جاتا ہے کہ کوئی بند آپ کو کال کرے گا اور کہے گا فلان کمپنی سے بات کر رہا ہوں مجھے فلان کمپنی نہیں یہ آپ صوبے دار فلان بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آرمی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سینسز ہو رہے ہیں مردم شماری ہو رہی پاکستان میں تو آپ کا نمبر آپ کا اکاؤنٹ نمبر آپ کی فلان فلان انفورمیشن ہمیں چاہیئے تو اگر صاف پتہ لگ گیا کہ ایک غفون ہیں انہوں نے ایک ایمیل کے تھو انہوں نے ایک ٹوئیٹ کے تھو لوگ ان کو بتا دیا کہ اس طرح اگر آپ سے کوئی بھی information مانگ رہا ہے تو وہ آپ کو information نہیں ہے دوسرا آپ مطلب بنایا گیا اس میں کیا ہوتا ہے جو ویب سائٹ ہوتی ہیں جو سپوز کے اگر بہت ساری فیک آپ کے پاس جاب آئی پڑی ہوتی آج کل کرتے ہیں آپ جیسے لکھا ہوتا ہے دس ہزار نوکری پولیس کے اندر کلک کریں آپ کو سارا پروس بتائے جائے یہ وہ اتنا لکھا ہوتا ہے جن کے پاس بچار جواب نہیں ہوتی وہ تو ڈھوڑ رہے ہوتے ہیں جیسے ہی اس لنک پر کلک کرتے ہیں وہ بیسک کیا ہوتی مال ویب سائٹ ہوتے ہیں ان کو فیل کیا ہوتا ہے اس طرح کے لنک پر جیسے لنک اوپن کرتے ہیں تو ان کا کمپیوٹر کیا ہو جاتا ہے once they click these ads they will be redirected to the fake website or a file carrying viruses and malware will automatically be downloaded download ہونے کے فورن بعد کمپیوٹر کو access کر لیتی software piracy ہوتی ہے دیکھیں piracy ایسے ہوتا ہے کہ جس سوفٹر piracy تو یہ ہی ہیں لیکن بین ہو گئے آپ چلا تو سکتے کسی بین بین سکتے لیکن جب یہ تھے تو ہوتا گئے صبح مووی آتی تھی شام کو جو ہے تو یہ آپ کے پاس کیا piracy ہوتے ہیں پہلے ہی مووی کے آنے سے پہلے ہی album آنے سے پہلے ہی songs یا books یا software آنے پہلے ہی آپ کے پاس انٹرنیٹ کی دنیا ہوتا جو ہوتا کیا آپ کے پاس infringement ہوتی ہے اور company کو بہت زیادہ loss ہوتا ہے ٹھیک یعنی کمپنی نوز ایکسپیکٹ کیا ہوتا انکم وہ نہیں ہو پاتے کیونکہ آل لیڈی وہ لوگوں کے پاس آویلیبل ہو جاتی ہے اس کے چائلڈ پورنوگرافی دیکھیں تین بلین ڈالر کی سالانہ آپ کے پاس جو ہے نوز انڈسٹری ہے چائلڈ پورنوگرافی کی انفورٹنیٹلی طور پہ تقریباً دس ہزار کے کریم ایسی انٹرنیٹ ویب سائٹس ہیں جہاں پہ چائلڈ پورنوگرافی آپ کے اوش ملتی ہیں جو کہ چائلڈ ہیمن رائٹس جو یوین کی آپ کے پاس آرکین ہے کمیٹی ہے اس کے بھی اگینسٹ ہے وہ بھی ان کے پر بہت دادہ کام کر رہے تو کیا ہوتا ہے کہ پورن ڈیلیٹی ٹو چائلڈ جو ہیں آپ کے پاس یہ ویب سائٹس کے اوپر آویلیبل ہے جن بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جن ہونے اسے کیا کیا ہو ہے پورن گرافی کو چائلڈ پورن گرافی کو بین کیا پاکستان کے اندر کسور کے اندر بھی ایک سکینڈل اس طرح کیا کیا ہوا دیکھتے ہیں پاکستان میں گھ ہوتا ہے اب تو یہ تو میں آپ کو بتائی تھا کچھ میرے تیل کن در اب یہ نہیں کر آپ ان کو آسان الفاظ میں سمجھ رو آپ کے پاس اگر آپ کسی کا اکاؤنٹ سے پیسے چوری کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس کس میں آئے گا اگر آپ کو سارے بتا چکا ہوں ابھی کٹیگرائزیشن ہے وہ تو میں نے ٹیپس پڑھائی تھی اب یہ جو کچھ بھی آ رہا ہے آپ اس کو کٹیگرائز کر لیں انڈیویجل یعنی کہ انڈیویجل کیا کہ کر سکتا ہے انڈیویجل یہ کر سکتا ہے سٹاکنگ کر سکتا ہے ڈسٹریبیشن آف چائلڈ کارڈ کر سکتا ہے کریڈٹ کارڈ کر سکتا ہے ہیومن ٹرافکنگ کر سکتا ہے ایڈینٹی تھیفٹ کر سکتا ہے انڈیویجل ہیں آپ جو کچھ بھی انہیں ٹائپس پڑھائی ہیں وہ ان میں آپ کو جو لگتا ہے جو انڈیویجل کی انڈر آتی ہیں وہ آپ اس کے اندرے ڈال سکتے ہیں پروپٹی ریلیٹیڈ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتا رہا تھا ہے کوپی رائیڈ انفریجمنٹ جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے جو کرائیمز ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں پروپٹی سے ریلیٹیڈ آتے ہیں یعنی کہ اگر آپ سائیبر کرائیم کو ایسا کرتے ہیں کمپیٹر کے تھرو جس سے پروپٹی ڈیمیج ہوتی ہے پروپٹی کو لاؤس ہوتا ہے تو آپ کے پاس وہ کس میں کہلیں گے پروپٹی ریلیٹیڈ کرائیمز کے اندر آئیں گے کوپی رائیڈ انفریجمنٹ اگر آپ کرتے ہیں بک کی سانگ کی آئلوم کی مووی کی کسی کی بھی ٹھیک ہے تو یہ جو ڈی او ایس میں نے آپ کو اٹیکس بتائے تھے پہلی پہلی جو ٹائپ پڑھائی تھی وہ اس کے اندر آتی ہے ہیکنگ اس میں آئے گا وائرس ٹرانسیمیشن اس کے اندر آئے گا ٹھیک ہے اس سارا کچھ اس میں آئے گا اس کے بعد گورنمنٹ ریلیٹیڈ آپ کے پاس کرائیم ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کی کوئی انفرمیشن لیگ کرتے ہیں کونفیڈینشل انفرمیشن کرتے ہیں گورنمنٹ ویب سائٹ کو آپ ہیک کر لیتے ہیں یعنی کہ مختلف جو اینمیز ہیں وہ آپ کے آپ کے دوسرے ملکوں میں یعنی کہ جس پوز کے یو ایس کو انسٹیبیلیٹی لانے کے لیے انہوں نے ان کے الیکشن کو اپر اٹیک کر دیا تو تمام کے تمام الیکشن جو ہے وہ کانٹروورشل ہو گیا آج تک کانٹروورشل ہے کتنے سارے احتجاج ہوئے ہیں ڈانالڈ ٹرم کے اگلیز ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس سائبر وارفیر بھی ہوتا ہے جو آپ کے پاس دوسرے کنٹریز کرتے ہیں جو آپ کی گروت نہیں دیکھنا چاہتے یہ میں نے آپ کو یو ایس کا جو الیکشن دے اس کی پرفیٹ اگزیمپل ہے سائبر آپ کے پاس ٹیررزم ہوتا ہے ٹھیک ہے سائبر ٹیررزم آپ کے پاس کس طریقے سے ہوتا ہے اب آپ کے جو یہ جو ٹیررز آرگنیزیشن ہیں ان کے اپنے اکاؤنٹس ہیں یہ ویب سائٹس کے اوپر مختلف مٹیریلز ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سائبر ٹیررزم آئے گا پائی ریٹیڈ سافٹویر جو ہوتے ہیں لانچ ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس اس میں آئے گا ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ سائبر کرائم کا ہے گیا دیکھیں سائبر کرائم کو جو سب سے بڑی اینجو آج کل ٹینیجرز ہیں وہ پیشن بہت رکھتے ہیں کمپیوٹر آپ بھی نہیں کہ آپ پانچ دس سال کے بچے کو جیتنا کمپیوٹر کا پتا ہے اتنا ایک تیس چالیس سال کے بچے کو کمپیوٹر کمپیوٹر بھی نہیں پتا کیونکہ آج کل بچے پیدا ہی کمپیوٹر پر ہو رہے ہیں تو ینگسٹن کے اندر نا جو تینیجرز ہیں جو آج کل کی جو جنریشن آرہی ہیں ان کے اندر کمپیوٹر کا شوق بہت زیادہ ہے جب کمپیوٹر ان کے اندر شوق بہت زیادہ ہے تو ان کو نئی چیزیں لرن کرنے کا بھی شوق بہت زیادہ ہے تو لرن کرتے 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 وہ ہیکنگ بھی چل جاتا ہے اب تو آپ کے پاس انسٹیٹیوٹ اوپن ہے جو ایتھیکل ہیکنگ کے آپ کے پاس کورسز کرواتے ہیں آپ کے پاس پی ایڈی ایف سویلیبل ہیں مطلب کس طریقے سے آپ نے ہیکنگ کرنی ہے ویب سائٹس ہیں ویڈیوز وہ آپ کے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جلدی سے پیسے کمانے گے کسی کا اکاؤنٹ آگر آپ ہیک کر لیں ایٹی ایم اکاؤنٹ آپ اس طرح ٹرانسفر کر لیں آپ کروڑ روپے ایک کی ٹائم پہ کر سکتے ہیں نگلیجنس ہے پتہ نہیں ہے کسی سے کچھ بھی کیونکہ نیو فارم آف کرائم ہے تو فیسینیٹ زیادہ کرتا ہے اور دوسرا کاؤز کی کیا ہے کہ لوگوں کو یہ ضرور پتہ ہے کہ جو یہ جو ہیکر دوتے ہیں ان کو یہ بڑے سے طریقے سے بتا ہے کہ آپ ایویڈنسی تنی آسانی سے نہیں ملنا کہ میں نے کیا آپ کمپیٹر کو بلکل ہی وائپ آؤٹ کر دیں ٹھیک ہے آپ کیسے کیسے پتہ لگے گا مطلب اس طرح کے ایکسپرٹ ہیکرز موجود ہیں جو کہ اپنا آئی پی ایڈریس چینج کر لیتے ہیں آئی پی ایڈریس چینج ہو گیا آپ یہ ہی بتا سکتے ہیں اس آئی پی ایڈریس کے تھرو ہو ہے یہ کام آپ وہ بھی نہیں پتہ لگا سکتے آپ کرمنلز کے پاس ایک کمپیٹر ہونا چاہیے اور آپ کا دماغ ہونا چاہیے یہ دو چیزیں آپ کو چاہیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ایکسیبیلیٹی بہت زیادہ ہے یعنی کہ مرڈر کرنے کے لیے کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت پڑے گی سوٹسز ہے ہنمت چاہیے ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کمپیٹر چاہیے ایک آپ کا دماغ چاہیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ایک کمپلیکسٹی بہت ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو ہائیلی ایکسپرٹ لوگ چاہیے ہیں جو ان کو کریک کر سکیں اب آپ کے پاس ایک سیپرٹ ونگ ایف آئیے کے اندر جو کہ سائبر کرائم سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو بھی انہوں نے ہائرنگ بھی بہت زیادہ کی اس کے اوپر ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں کیا رہی چیزوں کو ٹھیک کیا جائے سسٹم کے اندر لوٹ پولز ہیں مطلب بہت زیادہ کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے سائبر کرائم ٹو پر ابھی تک لیجسیلیشن ہی پاس نہیں کی ہم نے بڑی مشکل ہے دوہزار سولہ میں لوگ ہیں وہ جو ہاں پہ جوب ہیں وہ میٹرک پاس ایف اے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں سائبر کرائم سائبر بولنگ ہے کیا تو لاؤ انفرسمنٹ ایجنسیز کی ٹریننگ ہی اس طریقے سے نہیں ہوئی پڑی کہ ان کو ٹیکل کر سکیں ٹیک ہے پھر ایک اور یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کانفیڈنچل انفرمیشن ہے وہ آپ کو پاس آن لائن اویلیبل ہے آن لائن اویلیبل ہونے کی صورت میں وہ ایزیل ایکسیسیبل ہے ایکرز کے لیے اب آپ کے پاس سپریم کورٹ کے اندر جب کچھ ٹائم پہلے پٹیشن آئی تھی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی ووٹنگ رائٹ دیے جائیں تو سب سے پہلے سب سے زیادہ جو نادرہ نے اور الیکشن کمیشن نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا ہم میں تھرٹ ہے کہ ہم میں ہی انفرمیشن لیک نہ ہو جائے ہیک نہ ہو جائے بریچ نہ ہو جائے ٹیک ہے تو یہ بہت بڑا ایک تھرٹ ہے کہ آپ آن لائن اگر اس کو کرتے ہیں کہ ووٹنگ سسٹم کو اس کے بعد آپ کے پاس ہے ٹائپس آف سائیبر کریمیلز کونسل زیادہ تر جو ایجز جو ایج ہے نا وہ چھے سے آٹھ آٹھ آرہ سال کی ایج ہے یعنی کہ جو یونیورسل سٹیڈی کی گئی ہے اس کو سٹیڈی کی ہے اس میں پتہ ہی لگیا کہ جو ٹین ایجرز ہیں وہ زیادہ انگوال میں جیسے ہیں یعنی کہ آپ کو بہت کام ایسے لوگ ملیں گے پچاس سال کا یا چالی سال کا ایکر کیونکہ جیسے آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے آپ آپ ٹیکنالوجی سے لیس فیملیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ ٹیکنالوجی آپ کو فیسینیٹ نہیں کرتی آپ دیکھ لیں گے آپ کے جو والدین ہوں گے وہ اتنے زیادہ ٹیکنالوجی لور نہیں ہوں گے ٹھیک ہے ان کو ٹیکنالوجی موبائل یوز کرنے میں مشکل ہوتی ہوگی سٹکچرز ہیکرز ہیں ٹیک ہے نا ہیکرز مطلب ہیں جو سسٹم کے تھرہو سٹکچر کے تھرہو ہیک کرتے ہیں ایکسپرٹ ہیکرز ہیں جو جن دیکھیں کوئی کسی کمپنی نے کسی ایمپلائیر کو بیار کسی ریزن کے فائر کر دیا اس نے گرج رکھ لیا دل میں اور وہ ان کی انفرمیشن وہ لی کر دے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 59% ایمپلائیر ایسے ہیں جو کہ انفرمیشن لے جاتا ہے جب انہیں کسی کمپنی سے نکالا جاتا ٹیک ہو گیا اب اس کی پریونشن کیسے گا سکتے ہیں دیکھیں پریونشن کے لیے تو آپ سب سے پہلے تو یہ کریں نا آپ کو پتہ کیسے لگے آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا پتہ کیوں نہیں لگتا آپ کو کہ آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا میں اس کی ریزن بتاتا ہوں کہ ایک ایوریج جو ٹائم ہے نا کہ آپ کو پتہ لگی کہ آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہوتا ہے وہ دو سو دن سے زیادہ ہے جہاں سپوس کہ آج میں کسی کا اکاؤنٹ ہیک کرتا ہوں کسی کا میل کے تھرو کسی بھی تھرو میں کوئی سائیبر کرائن ایکٹ کرتا ہوں تو اس انسان کو دو سو دن بعد پتہ لگے گا شاید کہ یار میرا اکاؤنٹ ایک ہو گیا تو اتنی زیادہ کمپلیکسٹی ہے اس کو جاننے میں آپ میں سے جو لوگ یہ ویڈیو سننے شاید ان کو پتہ بھی ان کا اکاؤنٹ کتن دفعہ ایک ہوا ہوگا کوشش کی گئی ہوگی ایک کرنے کی اس طرح لے لیں اس کو ان کو پتہ ہی نہیں لگتا تو جب آپ کو پتہ ہی لگتا تو اس کی پریونشن کے آپ کیا طریقے نکالیں گے اب اس میں جو کہا جاتا ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ educate کیا جائے educate کیا جائے individuals کو کہ ان کو preventive methods preventive measures بتائے جائیں کہ آپ کس طرح سے individual government اور business identity کو اپنے آپ کو protect کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ اپنے credentials کو change کرتے رہے passwords کو change کرتے رہے آپ antiviruses کر لیں جب بھی آپ کسی browsing کریں تو conscient رہیں اگر آپ vpn use کر سکتے ہیں اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اس کے کرنے کے لئے جیسے کہ لکھی ہوئی میں نے updated antiviruses کر لیں ٹھیک ہے اپنی personal formation disclose نہ کریں password کو change کریں مشکل password رکھیں 14 character تک اگر رکھنا چاہے تو رکھیں اور پھر اگر اس کو tackle کرنا ہے تو آپ کو جو سب سے بڑے زیادہ کام کرنا ہوگا وہ آپ کا اس پاس یہ ہے کہ law enforcement agencies equipped یعنی کہ آپ کے پولیس کو بھی پتا ہوگے سائبر crime کیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے ایمن کے آپ کے واتس ایپ ہوگے آپ کے ایمو ہوگئی اس طرح کی آپ کے بعد جو آپ کے پاس apps تھی یہ بھی hack ہونے شروع ہوگئی تھی بہت زیادہ پچھلے 2019 کے اندر 5 سے 6 دفع ایسا ہوا ہے کہ بلکل system down ہو گیا تھا واتس ایپ کا ٹھیک ہے تو وہ اسی reason کی وجہ سے ہو گیا تھا کوئی بھی disclose نہیں کرتا facebook آپ کو heart out بتانا شروع کر دے کہ آج اتنے account hack ہوگے تو کیا آپ اس کے اوپر use کریں گے facebook use کریں گے آپ نہیں کریں گے تو یہ ساری سیدھیں چھپائی جاتی ہیں awareness create کیسے کر سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کچھ کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح سے اپنے account بنانا ہے آپ کی اپنی personal information نہیں کرنی کسی بھی کسی بھی computer کے کسی کے اور کے computer میں اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کی personal information ہے تو آپ نے ہر طرح سے log out کر کے اپنی information کو ختم کر کے آپ نے اٹھ رہا ہے وہاں سے ٹھیک ہے تو جی یہ آپ کے پاس cyber crime تھا امید ہے کہ awareness کے طور پر آپ کو پتا لگا ہوگا topic تو آپ کا یہ ہے ہی ہے criminology کا تو امید ہے آپ کو یہ مطلب کافی چیزیں سمجھ آئی ہوں گی میں اس پہ کچھ آپ کو links آپ کو اور دے دوں گا comments کے اندر میں کچھ links دے دوں گا جہاں سے آپ ان کو تھوڑا سا اور مزید پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ مجھے یہ kindly بتائی گا comment section کے اندر آپ کونسا سبجیک چاہتے ہیں کہ میں start کر دوں کچھ ایک تو بچوں نے کہا ہے کہ آپ IR شروع کر دیں کچھ ایک دو نے کہا ہے public aid شروع کر دیں ایک دو نے کہا ہے کہ gender کر دیں تو جتنے زیادہ مطلب آپ لوگ میں نے sociology by the way شروع کر دی ہے تو ان کے lectures زلدی upload ہو جائیں گے اس کے بعد میں current affairs پاکستان affairs کے وہ topics share کروں گا جو کہ آپ کے پاس pms اور آپ کے لیے css پاکستان affairs کے لیے pms اور current affairs پاکستان affairs دونوں css کے لیے کام آئیں گے 20 سے 22 topic کروں گا انشاءاللہ اگر آپ وہ لوگ وہ topics prepare کر لیتے ہیں تو آپ کا پاکستان affairs current affairs کے دونوں بھی بڑے انشاءاللہ آپ کے ہوں گے پورے سال کے جو کچھ بھی important events ہوئے وہ سارے کے سارے میں cover کروں گا تو آپ currently comment section بتائیں اور اس channel کو زیادہ ساتھ شیئر کریں subscribe کریں تاکہ آپ کو notification ملتا رہے ٹھیک ہے thank you so much take care اللہ حافظ